جو چیز مانگنے سے نہیں ملتی اسے چھین کر لے لینا چاہیے یہ بات میں نے آپ کی دکان سے سکھی تھی ایک لکش ایک لکش تمہارے آنکھوں میں جب جھاگ کی کوئی دیکھے نا آنکھوں میں آنکھ دکھنی چاہیے اس لکش کے لیے ایک لکش جائے گا بنائی کی ڈیلی جائے گا کسی کا من دانسر بن لے گا ہے تو ایک لکش حالت کا سب سے بڑا دانسر بنوں گا میں ورشو کا سب سے بڑا دانسر بنوں گا ایک لکش ہستہ مسکرات تا ہر آدمی خوش نہیں ہوتا وہ کعوت ہے نا کی ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی یہ رائٹ لائف میں کئی بار کیا ہوتا ہے کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو آپ کو اتنا تنگ کریں گے جس کی کوئی حد نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو اندر تک چوٹ لگے گی اور پھر آپ ان سے بدلہ لینا چاہو گے آپ ان کے ساتھ اتنا ہی گلت کرنا چاہو گے جتنا غلط انہوں نے آپ کے ساتھ میں کیا لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے ان کو اپنے دل سے پوری طرح سے ماف کر دینا ہے لیکن اس کے بعد بھی اگر سامنے والا نہیں رکھتا ہے اور آپ کا ٹورچر کرتا ہی رہتا ہے آپ کو تنگ کرتا ہی رہتا ہے اس وقت آپ کو اس سے لڑنے سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے یہی بھگوط گیتہ کا سار ہے اور ہم سب کو لائف میں یہ ٹائم آتا ہے جب آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ میرا کیوں نہیں ہو رہا ہے کچھ گلت کیا کیا میں نے اور آپ کچھ اور کرنے لگتے ہو آپ کو کہیں کامپرمائز کرنا پڑتا ہے اور میرے دیپ ڈاؤن میری فیلنگ یہی ہے کہ لائف میں جو چیز بہت زیادہ پیاری لگے جو دل کے بہت قریب ہو وہ کرتے رہنا چاہیے چاہے اس میں زیادہ سکسس ملے تھوڑی ملے لیکن دل پش رہتا ہے ملے لیکن دل پش رہتا ہے